رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا آپ کا دنیا میں تشریف لانا اور اعلان نبوت کرنا یہ قیامت کی نشانی ہے حضور کا دنیا میں آنا میرے آقا فرماتے ہیں بُعِسْتُ آنَا وَسَّاعَا قَحَاتَن حضور فرماتے ہیں جیسے یہ میری دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں فرما میں اور قیامت یوں اکٹھے آئے ہیں حالکہ صدیاں بیٹھ گئی پندروی صدی میں ہیں ہم اور حضور فرماتے ہیں ہم یوں آئے یعنی آقا نے بتا دیا پچھلے گزرے ہوئے انبیاء کے مقابلے میں میرا زمانہ اور قیامت قریب قریب ہیں بس قیامت آنے والی ہے یہ فتنو کا زمانہ ہے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے یتقار اب الزمان فرمایا وقت کم پڑ جائے گا وقت میں برکت نہیں رہے گی جتنا ہم کام بڑھانا چاہیں گے جتنا کام کو جلدی کرنا چاہیں گے وقت بظاہر زیادہ ہے لیکن وقت میں برکت نہیں ہوگی ہمارے جو اہلاللہ گزرے اللہ کے محبوب گزرے علماء محدثین گزرے انہوں نے اسی اسی جلدیں کتابوں کے لکھی امام بخاری نے بخاری شریف مرتب فرمائی امام مسلم نے صحیح مسلم شریف مرتب فرمائی امام ترمزی نے ترمزی شریف مرتب فرمائی مسنف عبد الرزاق امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں انہوں نے مرتب فرمائی اور امام حاکم نشا پوری نے مستدرک علیہ الصحیحین مرتب فرمائی تو ان کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی تھی یہ کم وقت میں وہ کام کر گئے جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا تو ان کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی تھی لیکن آج میرے غزور فرماتے قیامت کی بڑی نشانی یہ ہے یتقار ابو الزمان وقت اتنا تنگ ہو جائے گا وقت میں برکت نہیں رہے گی ہم چاہیں گے یہ کام کر لیں یہ کام کر لیں ہماری ترجیحات ہمارے مقصود یہ ہوں گے لیکن ہم اس کام کو نہیں سر انجام دے پائیں گے وجہ کیا ہوگی ہمارے وقت میں برکت نہیں ہوگی اور دوسری قیامت کی نشانی میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا یقبد العلم علم اٹھا لیا جائے گا علم قبض کر لیا جائے گا صرف جاہل رہ جائیں گے اور اہل علم خال خال نظر آئیں گے انگلیوں پہ گنے جائیں گے اب ہر جاہل عالم بننے کی کوشش کرے گا ہر جاہل مفتی بننے کی کوشش کرے گا ہر جاہل مستفتی بننے کی کوشش کرے گا ہر جاہل اپنے آپ کو علم والا ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا لیکن غزور فرماتے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے یقبہ دلعلم علم اٹھا لیا جائے گا ملالی کاری اس کی تشریح کرتے ہیں ابن حجر اسکلانی ابن حجر مکی اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں فرمائیں یقبہ دلعلم سے مراد یہ ہے یقبہ دلعامل علم تو ہوگا لیکن عمل اٹھا لیا جائے گا ہمارے پاس علم ہے کتابیں بڑی ہیں پہلے کتابیں خال خال ہوتی تھی تختیوں پہ لکھاؤ ہڈی پہ لکھا ہوتا کاغذ بڑے مفقود ہوتے تھے لیکن آج کتابوں کے امبار ہیں علم تو ہے سینوں کے اندر بھی ہے زبان پر بھی ہے لیکن کردار میں علم نظر نہیں آتا عمل میں علم نظر نہیں آتا ہمارے رویوں میں علم نظر نہیں آتا ہماری گفتگو میں علم نظر نہیں آتا حضور فرماتے ہیں قیامت کی نشانی یہ ہوگی سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے یقباد العلم جب علم اٹھا لیا جائے جب عمل تمہیں نظر نہ آئے مسجدیں تو ہوں گی لیکن نمازی بھی بہت ہوں گے لیکن ان کی نماز رسول اللہ کے طریقہ کے مطابق ہے یا نہیں یہ بہت ہوگا وضو کرنے والے بہت ہوں گے لیکن وضو کرنے میں کیا وہی وضو کا طریقہ ہے جو رسول اللہ کا طریقہ تھا فرمایا جب تم دیکھو کہ وضو تو کرنے والے بہت ہیں لیکن اس طریقہ پر وضو نہیں ہو رہا تو سمجھ جانا قیامت قریب ہے قرآن کے قاری تو ہوں گے قرآن ان کی زبان پر بھی ہوگا لمبے لمبی آواز کے اندر لمبے لمبے سانس میں قرآن پڑا جائے گا قرآن کے قاری بڑے ہوں گے استطالت القرآ لیکن فرمایا قرآن کے قاری ہوں گے قرآن ان کے زبان پر ہوگا لیکن عمل میں قرآن کا نظام نظر نہیں آئے گا قرآن کے نظام کا نفاظ نظر نہیں آئے گا قرآن کا قاری ہوگا رمضان کا مہینہ آئے گا ادھر سے داڑی بڑھنا شروع ہو جائے گی ادھر سے داڑی بڑھنا شروع ہو جائے گی میں نے پوچھا حافظ صاحب یہ داڑی کیوں بڑھا رہے ہیں کہا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے مسلح پڑھانا ہے تراوی پڑھانی ہے اس لیے داڑی بڑھا رہا ہوں تاکہ مسلح پہ کھڑے ہونے کے لائق ہو سکوں وہ پورا سال تو تنی اپنی مرضی کی اب تراوی کے لئے داڑی بڑھا رہا ہے اس کا مطلب تو اس کو راضی نہیں کرنا چاہ رہا تو مخلوق کو راضی کرنا چاہ رہا اور حضور فرماتے یقبت العلم فرمائے جب علم اٹھا لیا جائے تو سمجھ جانا قیامت آ گئی ہے